بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ملک شاہ سے تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایٹی چینل بہت شکریہ آپ نے ماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین اکرام امران خان صاحب کے خلاف بہت سے ایسے وی لاغز کیے ہوں گے بہت سے ایسی امران خان صاحب کے ریلیٹیڈ خبریں ہوتی ہوں گی جو ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑتی تھی لیکن آج کی خبر جو ہے یہ سب سے ہٹ کر ہے اور آج دل چاہا کہ آج امران خان صاحب کے اوپر میں بات کروں اور وہی کرنے جا رہا ہوں کہ پاکستان کا تاریخ کا یہ ایک وائد الیکشن ہوگا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو یہاں تک کہ اس کو اتخابی نشان سے بھی محروم کیا گیا اور امران خان صاحب کو جیل کے اندر بند کیا گیا تحریک انصاف کو پارٹی کے چیئرمین سے محروم کیا گیا اور یہاں تک کہ جتنے بھی تحریک انصاف کے امدوار تھے انہیں مختلف قسم کے سیمبل یعنی کہ انتخابی نشان لڑکی گئے اور وہ انتخابی نشان کہ کسی کو جوتا کسی کو خوسا کسی کو زبان کسی کو چمٹا کسی کو چارپائی اور کسی کو پیالا اور دیکھر طرح طرح کے ایسے نشانات دیئے گے کہ جو حیران کن ہیں اب جوتے کے نام پر کوئی شخص ووٹ نہیں مانگ سکتا چمٹے کے نام پر خوسے کے نام پر بکری کے نام پر لوگ ووٹ مانگنے سے بھی شرمندہ ہیں کہ لوگ اب کیا کہیں عوام کو کہ ہمیں کیا کریں کہاں پر مور لگائیں کس چیز کے اوپر جاگئے آپ نے سٹیمبل لگانی ہے آپ نے ضمیر کی آواز کو سن کے کس کے اوپر مور لگا کے ہمیں کامیاب کرنا ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس طرح کے انتخابی نشانات تحریک انصاف کی جانب سے جو کینیڈیٹ تھے ان کو دیئے اس سب سے بڑی بات جو کہ آج کے دیلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی میں اس کی طرف آوں گا جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ہدایت نامہ جاری کر دی ہے کہ جتنے بھی آزاد امیدوار تھے پاکستان کے اندر زیادہ آزاد امیدوار اور طاقتور آزاد امیدوار وہی ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ٹکٹ جاری کیا تھے وہ تمام در آزاد امیدوار اپنے پینا فلیکس کے اوپر اپنی انتحابی مہم کے اوپر وہاں پر عمران خان صاحب کی یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر جو کہا کہ آپ کسی سیاسی لیڈر کی فوٹو نہیں لگا سکتے اب یہ فوٹو کون لگاتے یہ وہ لوگ لگاتے ہیں جو عمران خان صاحب کے منتخب کرتا تھے جس کو عمران خان صاحب نے منتخب کیا جس کو طریقہ انصاف نے منتخب کر کے کہا کہ آپ نے ہمارے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا ہے اگر آپ کو بلے کا نشان نہیں ملا تو آپ عمران خان صاحب کی فوٹو لگا کے آپ انتخابی مہم چلا سکتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ رہی ہے اگر آپ انتخابی مہم پر بین آف لیکس پر بینر پر آپ اگر کسی سیاسی شخصیت کی فوٹو لگاتے تو آپ کو نیال تصور کیا جائے گا اور آج عمران خان صاحب کے لیے تمام تر رستے عمران خان صاحب کے چانے والوں کے لیے تمام تر رستے بند کر دیا گیا ہے یہ وہ وائد الیکشن ہے میں سمجھوں جو متنازہ ترین الیکشن ہے پاکستان کا کہ صرف اور صرف ایک شخص کو کامیاب کرنے کی خاطر ایک شخص کو اقتدار میں پہنچانے کی خاطر اور ایک شخص کو وہ شخص جو کل تک چور تھا ڈاکو تھا لٹیرا تھا آج ایک شخص کو اقتدار میں بٹھانے کی خاطر تمام تر وہ لوگ متخد ہو چکے ہیں جنہوں نے کاری سے نکالا تھا آج وہی جب علاق انہوں نے لیا اور جب وہ ایک بار پھر اس سے چوتھی بار وزرعظم بنانے چاہ رہے ہیں تو آج عمران خان سب کے لئے برا ہو گیا آج عمران خان سب کے لئے تمام تر راستے بند کر دیا گیا ہیں دروازے بند کر دیا گیا ہیں لیکن وہ شخص آج بھی تن تنخواہ جو ڈٹا ہویا ہے کھڑا ہویا ہے عمر کی پچتر سالہ عمر کے اندر وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اگر جھکوں گا تو وہ وعد اللہ شریک ہے اللہ ہے جس کے سامنے جھکوں گا کس سے اہنا رو نہیں مانگنا آج چیف جسٹس اور پاکستان کے نام سابق وزرعظم پاکستان عمران خان نے ایک قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی ہے اور پیغام جاری کی ہے جیل کے اندر سے قرآن کی ایک آیت چیف جسٹس اور پاکستان کے نام پیغام جاری کی ہے اور شاید میں مجبور ہوا کہ قرآن کی جب بات آئی عمران خان صاحب نے جب اس کی اوپر بڑی دلیری کے ساتھ جب وہ شخص تقریباً کئی ماہ سے جیل کی صلاحوں کے پیچھے الیکشن میں اسے فارق کر دیا گیا پارٹی چیرمینی کے حد سے اٹھا دیا گیا جیل کاڑ رہا ہے اور ایک کیس سے زمانتیں ہوتی ہیں دوسری کیس کے اندر اسے گرفتار کیا جاتا ہے وہیں پر عدالت لگتی ہے وہیں پر زمانت ہوتی ہے وہیں پر گرفتاری اس کی ڈالی جاتی ہے وہیں پر پھر زمانت ہوتی ہے وہیں پر مقدمات بن رہے ہیں اور وہیں پر فیصلے ہو رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپور دکار دیئے عمران خان صاحب نے جیل سے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور پھر سوشل میڈیا پر اسے عمران خان صاحب کے بیان کے مطابق اسے ڈیڈیگیٹ کر کے چلا دیا گیا کہا گیا عمران خان صاحب کے بقول کہ انہوں نے کہا گیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہہ دیجئے گا کہ اپنے دشمن کے ساتھ قرآن کی آیت ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ اتنی نفرت نہ کرو کہ کل تمہیں انصاف کرتے وقت یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کیا تم سے انصاف نہ ہو سکے اگر تم انصاف کی کرسی پر پیٹھی ہو تو اپنے دشمن کے ساتھ بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ تمہیں کل انصاف تم سے نہ ہو سکے تو ان کے بقول چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اگر آپ ممران خان کے بقول کہ اگر آپ اتنی نفرت کرتے ہیں تو آپ انصاف کے اس کرسی پر اس مقام پر ہیں کہ آپ اگر انصاف کر رہے ہیں تو آپ انصاف کے تمام تردقازیں پورے کریں ابرحال تو انصاف اس ملک کے اندر اس قانون کے اندر بکھتا ہے ملتا نہیں ہے چاہے پھر کوئی بھی ہو کوئی شخص بھی ہو جتنا بڑا چور ہوگا اس ملک کے اندر اسے اتنا بڑا رلیف دیا جائے گا یہ میں بات کسی کو پر تنقید یہ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر یہ کسی بھی ادارے کو پر تنقید نہیں کرنا میں ایک عام شہری اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جرلیس ہونے کی حیثیت کے اندر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر انصاف قانون بکھتا ہے ملتا نہیں ہے جتنا بڑا ٹھکیت چور لٹیرا ڈاکو ہوگا اسے رلیف دیا جائے گا جتنا چھوٹا اور معمولی چور ہوگا وہ کال کوٹنیون کے اندر گل چکا ہوگا مر چکا ہوگا سر چکا ہوگا اور جب تک اسے انصاف ملتا ہے تب تک اس کی ہڈیاں زمین کے اس دو گس زمین کے اس ٹکرے کے اندر اس کی ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوتی ہیں یہ ایک سیچویشن بن چکی ہے اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا خیر عمران خان صاحب کے لئے اقتدار کے دروازے بند عمران خان صاحب کا کوئی بھی امن ایم پی ایز نہیں جیتے گا یہ تو واضح طور پر اس چیز کی دلیل ہے کہ تحریک انصاف کو بلکل ختم کر دیا گیا عمران خان صاحب کے وہ پسندیدہ تمام طرح جو نمائندے تھے وہ بھی آج پھارک کر دی گی یہ تو ہوگی عمران خان صاحب کے بعد اب بات کریں مسلم لیگ نون کی تو مسلم لیگ نون خیر چوتھی بار نواز شیف صاحب وزرعظم بنے جا رہے ہیں اور ان کی وزرعظم کی تمام تک تیاریاں ہو چکی ہیں ریلیو مل چکا ہے نالیاں ختم ہو چکی ہیں کیسز ختم ہو چکے ہیں نیپ کے اندروں عدالتوں کے اندروں سب ختم ہو چکے ہیں اور وہ ایک بار پھر وہ شخص پوری امانداری کی نیت کر کے آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں وزرعظم بنوں گا اور ملک کی تقدیر کو سماروں گا اور نواز شیف صاحب چوتھی بار اس ملک کے وزرعظم بننے جا رہے ہیں اور اس سے پہرے الیکشن سے چند دن قبل جب مسلم لیگنون کو متخد ہونے کی ضرورت تھی مسلم لیگنون پنجاب سبائی کی نائٹ پریزیڈنٹ ملک سمیرہ جو ہیں وہ انہوں نے مسلم لیگنون کے عدد سے استیفہ دی دی ہے پارٹی سے رائے جدا کر کے استحکام پارٹی میں شمولیت کا انہوں نے اعلان کر دیا اور ان کے امیدواروں کے معاید کر دیا انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نہ ٹکر دیا نہ ہی محسوس مسلم لیگنون کے نشستوں کے اندر مجھے شامل کیا پارلیمنٹ تک لے کے گئے مجھے آپ نے عدد دیا وہ ہے ٹکر نے دیا لہٰذا میں تحریک انصاف سے الاد کی کیار کرتی ہوں یہ صرف دی پہلا کوئی ایسا مسلم لیگنون کا رینما نہیں ہے جنہوں نے پارٹی سے دسترداری کا اعلان کیا ہو بلکہ مسلم لیگنون کی زیادہ ترقصیت جو ہے وہ پارٹی ٹکر سے ہی اگر کسی بھی شخص کو اگر اس کی پارٹی کی طرح سے ٹکر نہیں ملتا تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ وہ شخص اقتدار کی سیاست کرنا چاہتا ہے نہ کہ عوام کی عوام کے ساتھ اس شخص کا کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے ناظرین مارے پاس جو اپ ڈیٹس تھی آپ کے ساتھ شیئر کی اس سارے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب کے اس بیانیے کے اوپر کیا رائے دیں گے آپ ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں محلات کا اصغر کیجئے گا اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور حمد جی کا اجازت اللہ حافظ